تو ایک نے یہ اختیار کیا کہ پرآن تو زبانی یاد کرتے ہیں خوب جھوم جھوم کے ادائیگی ہوتی ہے بلکہ یہاں تک کہ اسطلعہ ایجاد کر گئی تغنی بالقرآن قرآن مجید کو ترنم اور خوش الہانی کے ساتھ ادا کرنا تغنی کے دونوں معنی ہیں ایک یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے مستغنی ہونا وہ بہت اچھے معنی ہیں حقیقتاً وہی ہے یعنی ہر قسم کے دنیاوی فقر سے نجات حاصل کرنے کے لئے قرآن کا فیہ یہ حقیقت ہے جہل سے اور ہر قسم کے ہر قسم کے نقائص سے ہر قسم کی کمیوں اور کمزوریوں سے بچانے کے لئے اور کمال کے دردے تک پہنچانے کے لئے قرآن مجید کافی ہے اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان محبت اہلی بہن پیدا کر لے اور اس کے لئے قرآن ہی آئے قرآن ہی رہبر ہیں قرآن ہی نے تو کہا ہے اللہ اسألکم علیہ جوان اللہ موڈتا فی القربہ کہ جیجے کہ ہمیں تم سے کوئی اجرے رسالت نہیں شاہیم اگر اہلی بہت سے محمد ایک صلوات والبیلی اللہ موڈتا فی القربہ اللہ موڈتا فی القربہ اللہ موڈتا فی القربہ اللہ موڈتا فی علیہ